عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو سیدہ ہینا نکوی ہدایت ٹی وی پہ پروگرام محیبان زینب نے خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ کے روزیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے پروردگار آپ کے روزوں کو آپ کی نماز کو آپ کی انعبادات کو قبول فرمائے ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام میں تقویٰ کے حوالے سے لازٹ ویک محترمہ فرد حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے تقویٰ یعنی جیسے لازٹ ویک انہوں نے ڈیفائن کیا تقویٰ انسان کی بلٹ ان چیز ہے جو اس کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف چلنے کی ہدایت کرتی ہے کیا تقویٰ کی اور ڈیفرنٹ لیولز بھی ہیں وہ کیا سائنز اور سمٹمز ہیں کہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ انسان متقی اور پرہیزگار ہے یا نہیں ہے کیا زندگی بھر گناہ کرتے رہنے کے بعد کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا آئے کہ پروبردکار اس کی طرف سے اسے ہدایت حاصل ہو اور وہ متقی بننے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے یا کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور ہم بات کریں گے کہ اہل بیت اتھار کا ایز ای رول موڈل تقوی کے ساتھ کیا لنک ہے کیا متقی انسان اہل بیت اتھار کی لائف کو کس طریقے سے فالو کر سکتا ہے تو یہ تمام باتیں رہیں گی جیسا کہ ابھی دس رمضان کو جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات گزری اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان کی لائف اسٹری کی بریفلی ہم ڈسکرائب کریں گے کہ کس طریقے سے جناب ختیجہ ایک رول موڈل ہمارے لیے ہے پھر امام حسن علیہ السلام کی پندرہ رمضان کو آمد ہے تو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے اب تعروف کرواؤں گی اور سلام پیش کرنا چاہوں گی محترمہ فرد حسین صاحبہ کو جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیسی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بہت شکریہ تشریف آپ کے جی ناظرین تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ ایک امیر گربیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون اور اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے اس بزنس کو انہوں نے مزید ایکسپینٹ کیا نہ صرف ایکسپینٹ کیا یہ اب ہم بات کریں گے کہ کس کس طریقے سے ان کی پرسنالیٹی باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ تھی انہوں نے اس ایکسپینشن میں کبھی بھی اپنے بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیا یعنی سودکاری جو عرب کا ایک رواج تھی اور عرب کے بددو وہ سودکاری کے ساتھ اپنے بزنس کیا کرتے تھے جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کیا اور سود سے پاک بزنس کو ایکسپینٹ کیا اور پروردگار نے دیفنیٹلی ان کے بزنس میں انہیں پراسپیریٹی دی اس کے علاوہ وہ وحدانیت پرست تھی موناثیس تھی وہ جناب حضرت ابو طالیب علیہ السلام دو شخصیات جن کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہیں انہوں نے اپنی مال جناب ختیجہ نے دے کے اور جناب حضرت ابو طالیب علیہ السلام نے اپنی اولاد دے کے اسلام کو ریڑ کی ہڈی کا کام کیا اسلام کے لیے تو بس جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کے گفتگو ہم کرتے رہیں گے ان کے حوالے سے کہ متقی خاتونتی کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چار بہترین خواتین میں جناب ختیجہ کا شمار ہوتا ہے یعنی جناب مریم جناب آسیہ جناب فاطمہ اور جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کیا شان ہے بی بی کی اس کے علاوہ غریبیتی مسکین بے سہارہ نادار بیمار وہ تمام لوگوں کی لوک آفٹے کرتی تھی ان کے درسے کوئی بھی سوالی خالی نہیں جاتا تھا ایک متقی انسان کے ہونے میں اس سے زیادہ اور کیا خصوصیات یا قوالٹیز ہوں گی تو بس اب میں یہی سوال مہترمہ فرود سین صاحبات سے ہی کروں گی کہ ایک متقی انسان میں جیسے ہمیں ایک رول موڈل کے طور پر جناب ختیجہ کی بات کریں گے تو ان میں یہ قوالٹیز نظر آئی اب وہ آگے بتائیں گی جی بکل آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اپنی پرگام دیکھئی ہے اور جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی جنجائش نہیں ہے کہ دین اسلام میں خواس میں اور صفحہ اول جو چیز شمار ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے وہ تقوی ہے اور تقوی جو ہے وہ دین کا ایک لازمی جز ہے یعنی کہ اگر کہ انسان کے اندر یہ صفت تقوی نہ ہو تو دین کے باقی آمالوں کو اس طریقے سے ادا کرنے سے قاسر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی باہرگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں تو یہ تو ایک شرط ہے تقوی کی کہ ہمیں اپنی عبادات میں اپنے طریقہ زندگی میں اپنے آمال میں شب و روز جو بھی ہمارا حرکات و سکنات ہیں اس میں جو ہے وہ تقوی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہمارے ایکشن کو نگاہ قدرت میں قابل قبول بنانے کے لئے یہ ایک لازمی جز ہے اور یہ اس کو آپ کسی خاص وقت یا کسی خاص قیفیت کی حد تک محدود نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ عبادات کے حوالے سے ہماری عبادات کے وقت موین ہے ٹائم ہے اور اس کے اوقات ہیں اس کا طریقہ ایکار ہے جیسے کہ ہم نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ تمام وہ آمال ہیں کہ اس طریقے سے تقوی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ان آمالوں میں سے ایک عمل ہے جو کہ ہمیں ایک خاص وقت میں کرنا ہے بلکہ ہمارے جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان کا محاصل اور وہ ان عبادات کو قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے تقوی ہر عبادت کے ساتھ ہر ایکشن کے ساتھ موجود رہنا چاہیے جو حقیقی تقوی کے مقصد ہے پیچھلے پروگرام میں ہم نے تھوڑا ڈسکرائب کیا تھا کہ تقوی کی تعریف کی تھی کہ تقوی ہے کیا اور وہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں تقوی کو داخل کر سکتے ہیں تو تقوی جو ہے حقیقتاً فطرس سے کچھ الگ چیز نہیں ہے جس کی تعقید اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے جس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور جتنے بھی انبیاؤں کا سلسلہ ہدایت کے حوالے سے سلسلہ جاری ہوا ہے ان سب کے جو مقصد ہے وہ تعلیم تقوی ہے اور اس سے منصوب وہ تمام ایکشن ہمارے آتے ہیں وہ ہمارا بلیو، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان وہ جو کچھ بھی ہے وہ تقوی کے ذریعے سے ہے یعنی تقوی اور توحید یہ لازم و ملزوم ہیں کوئی بھی انسان اگر توحید کا اقرار کرتا ہے یا اس کو مانتا ہے یا اس کے حوالے سے علم رکھتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ تقوی سے دور ہو تبکہ جو اصل حقیقتاً توحید کی اب ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بات کہہ دے کہ بھئی ہم تو سب اللہ کے ایک ماننے والے ہیں تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے لئے تقوی کا ہونا دیکھیں جو توحید کا اقرار ہم کرتے ہیں ہم کلمے کی صورت میں کرتے ہیں زبان کی ایک جملے کی صورت میں کرتے ہیں وانا حقیقی جو توحید کا مفہوم یہی ہے کہ توحید کو اگر ہم اللہ کو ایک اور یقتہ مان رہے ہیں تو ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہمارے اندر وہ پرہزگاری وہ تقوی ہو وہ خوف الہی ہو وہ خشیت ہو کہ ہمیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی کا متی اور فرما بردار نہیں ہونا ہے توحید کے لئے لازم ہے تقوی کی اپنے اندر صفت کو پیدا کرنا تو یہ وہ عمل ہے یہ وہ صفت ہے انسان کی کہ جو کہ اس کے شب و روز زندگی میں ہر لمحے میں یہ تقوی جو ہے اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے تو اس پر بھی جو وہ عمل کرے گا تو ہمارے ہیں دیکھیں ایک کانسپٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم تقوی کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور تقوی کے حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بس دنیا چھوڑ کے اور ہم نے ایک بیچارگی کی اور غربت کی اور مسکین زندگی کا جو یہ کانسپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے حقیقتاً تقوی جو ہے وہ ہم کو نہ لاچار بناتا ہے نہ مسکین بناتا ہے نہ غریب بناتا ہے تقوی وہ پاور ہے جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر خوریت پسندی پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک تمام اپنے قید و بند سے اپنے آپ کو فری کر کے ہیں صرف اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہوتا ہے اور فق و تفرقت اس کی اطاعت کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کے اندر یہ قیفیت یہ صفت پیدا ہوتی ہے پھر آپ قرآن کی آیات کو دیکھئے تو تقوی کے حوالے سے جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ سیکڑوں جہاں پر تقوی کے مفہوم پر تقوی کے صفت اور اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے تقریبا مفسرین کہتے ہیں کہ مور دین ٹو ہنڈنڈ فیفٹی آیات ایسی ہیں جو ہمیں تقوی کی طرف متوجہ کرتی ہیں اگر آپ دیکھئے کہ ہر حادی کا جو پیغام ہوتا تھا وہ تقوی سے پہلے اس کو شروع کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی خدبہ دیتے تھے اپنی امت کو مخاطب کرتے تھے تو سب سے پہلے در سے تقوی در سے تقوی کیونکہ جو کچھ وہ بتانا چاہ رہے ہیں جس کی طرف اور رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں جب تک قلب کے اندر صفت تقوی کا نور داخل نہیں ہوگا کوئی بھی ہدایت کوئی بھی نصیت اس دل پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے تو جب یہ تقوی کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے پھر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اس کو اللہ خود مختار کر دیتا ہے آپ نے ذکر کیا اس عظیم ہستی کا کہ جو کہ تاریخ انسانیت میں جو ان کا مرتبہ اور مقام اور جو ان کا طریقہ زندگی ہے جو ان کا عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ پری اسلام یا اسلام کے بعد آپ دیکھئے جناب ختیجہ کی زندگی میں پہلے اور بعد میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اسلام کا جب تشارت شروع ہوئی ہے اسلام کی جب تبلیغ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ہی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار بھرپور صفت تقوی سے جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو غنی کر دیا ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر عورت کو مقام حاصل کرنا ناممکنات میں سے تھا جو آپ سمجھتی ہیں پری اسلام میں جو عورت کا کانسیپٹ وحشی عربوں کے درمیان تھا تو اس میں عورت کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی ایبن کے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے اور منوایا ہے تو ان کے اندر وہ صفت تقوی تھی ان کے قلب میں نور تقوی کا چراغ روشن تھا کہ جس کے سبب وہ کسی قید و بند میں اپنے آپ کو محسور نہیں کرتی تھی ایک خوریت پسند خاتون کی صورت میں اپنی حرمت اپنی پاکیزگی اپنی طہارت کو قائم رکھتے ہوئے مردوں کے معاشرے میں اس تجارت پیشہ ذہنوں کے معاشرے میں اپنی تجارت کی ایک دھاک ڈالی ہے بلکہ کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آسکتا تھا ریزن کیا تھا کہ جو ان کی سورس آف انکم تھی ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر گریڈی نیس نہیں تھی اور وہ کوئی سود اور اس حوالے سے یا کوئی بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا غلط کام یا اقدام نہیں کرتی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے پاس وہ صفت تقوی تھی کہ جو کہ انسان کی جبلت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے کہ آگے بڑھنے کی صلاحیت نیڈر ہو کے آگے بڑھنے کی اس کے صلاحیت کے اچھائی کے لیے اپنے پیش قدمی کرنا کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عروج اور مقام عطا کرتا ہے اور دوسری چیز اپنے آپ کو روکنا مہتات ہونا کانشس ہونا کہ کہاں کہاں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا اس سے اپنی بچاؤ کرنا ان خطرات سے اپنے آپ کو بچانا تو یہی وہ دو کوالٹیز ہیں کہ جو صاحب تقوی کے اندر ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں آگے نیکی کی طرف سبقت کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو محتحت کرنا اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی جیسے آپ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہی ہیں تو جب شہب ابی طالب میں قریش نے بائیکارٹ کر دیا اور شہب ابی طالب میں جناب حضرت ابو طالب کے خانوادے کو اور رسول اللہ کے خانوادے کو جا کے وہاں رہنا پڑا تو وہ جناب ختیجہ جنہوں نے ایک بہت امیرانہ زندگی گزاری اسلام پہ اپنی تمام دولت قربان کر دی اور شہب ابو طالب میں غریبی دیکھی وہاں پہ گرمی دیکھی سردی دیکھی بھوک دیکھی لیکن سبر اہل بیت تی اتھار کے گھرانے کے افراد کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ ہر ایک میں سبر پایا جاتا ہے تو تقویے کو ہم سبر سے بھی ریلیٹ کر سکیں گے کہ انسان کے اندر تقویہ ہے تو وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ سبر کے اس لیول تک پہن جاتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہم سبر تو بہت چیئی ناچار ہیں لاچار ہیں سبر تو ہم کریں گے لیکن سبر کے ساتھ ساتھ شکر ہمیں اہل بیت اتھار کے گھرانے میں شہب ابو طالب میں سب اللہ کا پروردگار کا شکر بچے سے لے کے بڑے جوان سے لے کے بڑے تک ہمیں شکر پروردگار کرتا ہے نظر آتا ہے بکل دیکھیں آپ نے شہب ابو طالب کی بات کی ہے اور جناب ختیجہ صلی اللہ علیہہ کی طریقہ زندگی جو بیشتر تھا اور اتنی لیوش لائف اور اتنی کمفورٹیبل لائف اور اس کے بعد وہ شدید امتحان وہ کڑا امتحان کہ جہاں پر روایتیں بتاتی ہیں کہ ناج اور کھانے پینے کے سارا سامان جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا کہ درخت کے پتوں سے گزارہ کیا جا رہا تھا کون سی طاقت تھی کہ اس سیچویشن میں کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی زبان پہ کوئی شکوائے آیا ہو کوئی خواہش آئی ہو کوئی آرزو کی ہو ریزن کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو صاحب تقویہ ہے وہ خوریت پسند ہے وہ کسی چیز کا اسیر نہیں ہوتا وہ کسی دنیاوی آسائش پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے کہ مال کی عادت ہو گئی راحت کی عادت ہو گئی لغجری کی عادت ہو گئی ہے وہ انسان جو صاحب تقویہ ہے وہ کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے اندر وہ کنٹرول ہوتا ہے سلف کنٹرول کہ جس کے سبب سلف کنٹرول کیا ہے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیئے پیشنس سب کہ اپنے آپ کو حالات کے ساتھ ڈھال لینا تو جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کردار کو دیکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم سیمپل وے میں تقویہ کو ڈیفائن کر رہیں یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو حضرت ختیجہ سبحان اللہ کا کردار جو ہے وہ صحیح معنیوں میں مکمل طور پر تقویہ کو ڈسکرائب کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کی وفات ابھی گزری ان کی پرسنالیٹی کو ہم ایزے رول موڈل لیتے ہوئے اپنے اندر پیشنس پیدا کرے اور اپنے اندر ایڈاپٹیپلیٹی پیدا کرے کیونکہ ہم تیار ہو رہے ہیں ایمام زمانہ کی فوج کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں ایمام کے لشکر کے لیے اور اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں ایمام کے لشکر کے لیے تو ہم میں اتنی ایڈاپٹیپلیٹی ہونی چاہیے کہ کل کو ایمام جلالہ فرجت کا ظہور ہوتا ہے تو ہم کہہ دیں نہیں ابھی گرمی ہے ابھی سردی ہے ابھی بھوک ہے ابھی رمضان ہے ابھی یہ ہے ابھی وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ایمام زمانہ علیہ السلام کی فوج میں ہے ایمام کو لبے کہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اب ہم بڑھیں گے ایمام حسن علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جیسے پندرہ رمضان کو ہمارے دوسرے ایمام اور ہمارے چوتھے معصوم کی اس دنیا میں آمد ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی اور تمام ناظرین کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گی اس خوبصورت موقع کی اور ایمام حسن علیہ السلام کی پرسنالیٹی سے یوں تو ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں ان کی جناب رسول خدا ایون کے ایک دفعہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور ہمیں روایت ملتی ہے ابو بریدہ سے کہ رسول اللہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے ایمام حسن امام حسین بہت چھوٹے تھے سرخ کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے جناب رسول خدا کے پاس مسجد نبوی میں داخل ہوئے لڑکھڑائے اور گر گئے رسول اللہ نے وہیں خطبے کو ختم کیا اور ممبر سے اترے اور لپک کے ان دونوں کو اٹھایا پیار کیا اور تب انہوں نے فرمایا کہ واقعی سچ کہا کہ اولاد اور مال دونوں انسان کے لئے امتحان ہیں ٹیسٹ ہیں تو ہمارے لئے جناب رسول خدا نے وہ ایک اس وقت ایک نشانی یا ایک اس وقت ان کا جسچر جو تھا وہ جناب امام حسن اور امام حسین کی پرسنالیٹی اور ان کی حیثیت ان کی اہمیت بتانا تھا کہ ہم امت رسول اللہ کو اگر فالو کر رہے ہیں تو ہمیں اہل بیت اتھار کو بھی فالو کرنا ہے تو اب میں چاہوں گی کہ ہم چونکہ رول موڈل کی بات کر رہے ہیں کہ تقویٰ کے لئے ہمیں رول موڈل چاہیے تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ بہترین رول موڈل رسول اللہ تو بے شک ہیں کیونکہ انہی کی ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اب ہم بات ان کے خانواہ دیکھی کر رہے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کے کس حوالے سے کس پہلو سے آپ بات کریں گے کہ وہ ہمارے لئے کس حوالے سے رول موڈل ہے امام حسن علیہ السلام کو آپ نے ایسا question کیا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بات کرتی یہ اور بات ہے کہ یہ وہ امام ہیں جن کا ذکر اتنا نہیں ہوتا ہے اور حقیقتا حقیقی معنیوں میں ہم ان کے کردار سے اتنے واقف نہیں ہیں کیونکہ چونکہ ذکر کم ہوتا ہے اس لئے ہمارے ان کے حوالے سے وہ معرفت نہیں ہے ان کے لئے صرف اتنا میں کہوں گی کہ ان کا مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ جس نے انسانیت کو جلا بخشی پیشک پیشک جس نے نمازوں کی حفاظت کی پیشک جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے امام حسن اس حسین کے لئے امام ہے پیشک امام حسین پر بھی واجب تھا ان کی اطاعت کرنا اور ان کے حکم کو ماننا اور امام حسن علیہ السلام کی جو دس سال کی امامت کا دور ہے بعد شہادت مولا کائنات علیہ السلام اور وہ دور جو کہ بدترین منافق کی سازشوں کی نظر ہو گیا حقیقتاً یہ اتنا بڑا خزانہ تھا ذات امام حسن جو لوگوں سے پوشیدہ رہا اور سیاست کی نظر ہو گیا بے شک منافقین کی چالبازیوں کی نظر ہو گیا مگر جو کچھ تھوڑا بہت اللہ سبحانہ و تعالی بھی جس کمال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو دشمن ہی کے گھر میں دشمن اسلام ہی کے ذریعے سے وہ تو تظلیل چاہ رہے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت اتھار کو تظلیل کیا جائے اور مسلمانوں کے نگاہوں میں ان کے مرتبے اور مقام کو گرا دیا جائے اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے جب بھی تو حسد اور جلسی کی آگ دل میں کیوں ہوتی جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہوا ہے ہر چیز ان سے منصوب کر دی ہے قرآن کا وارث ان کو بنا دیا ہے اپنی خجت ان کو بنا دیا ہے اور کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کر دیا ہے یعنی تمام جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ان سے منصوب ہیں تو جانتے ہیں اس لیے ان کے اندر حسد کی آگ نے ان کو اس عمل پر مجبور کیا کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو ظلیل کریں ان کو رسوہ کریں اور آپ دیکھئے انہوں نے امام حسن کی شخصیت کو کافی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے مگر جس کو اللہ عزت دیتا اس کے مقابلے پر کوئی ٹھہر سکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جسے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم شیطان کے شر کو اور اپنے مخالفین کے اپنے دشمنوں کے شر کو اور ان کے مکر کو جو مکر کرتے ہیں ہم انہی کے مکر سے ان کی طرف پلٹا دیتے ہیں انہی کے مکر سے ان کے منصوبوں کو پلٹ دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی تظلیل میں کوئی کمی نہیں کی ہے اس خط کے حاصدوں نے تو یہی ہوا کہ ان کی تظلیل کے لیے امام کو خزانے کے مو کھول دیے دکھانے کے لیے اپنا جاؤ خشم کہ میرے پاس میں صاحب دولت ہوں کتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور امام حسن علیہ السلام جن کا دسترخان آج بھی مشہور ہے مدینہ کا کوئی غریب بھوکا نہیں سوتا تھا کوئی مسکین جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا تھا بے لباس نہیں ہوتا تھا کیونکہ بس در حسن سخی کا در تھا کھلا ہوا تھا جہاں پہ ہر کوئی ہوتا ہے تو جاؤ حشم اپنا دکھانے کے لیے میرے پاس مال و دولت ہے اور یہ سیدہ زہرہ کا لال جس کی ماں کی ردا میں ستر پیون ہوں جس کے گھر میں فاقے ہوں وہ امام حسن ان کے سامنے اپنی دولت کو کر رہے ہیں اور ایک دھیر لگوا دیا اپنے مال عوام کی دولت کو اپنی دولت کہ کے اور ایک دھیر لگا دیا کہ اے حسن یہ دولت ہم تمہاری غربت کو دیکھ کہ تمہاری چاہا تو آپ کے قریب کھڑے ہوئے ایک غریب مسکین نے آپ کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا اور امام نے اپنے ان جوتیوں میں اپنے قدم مبارک ڈالے اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو نے عمل کیا ہے پورا خزانہ تیرا ہے یہ ہے وہ تقوی کی منزل جیسے میں بار بار عرص کر رہی ہوں کہ جن کے اندر جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی دنیاوی چیز سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں امپریس نہیں ہوتے ان کے لیے مال دنیا ان کے لیے دنیا کی کوئی بھی اسائش جو ہے کوئی بے معنی ہے ان کے لیے حقیر ہے ٹوٹی ہوئی چپل سے بھی زیادہ حقیر مال دنیا ہے یہ امام حسن نے اپنے عمل سے بتایا میار تقوی کیا بہت خوب اور آپ نے مثال بہترین دی کہ دیکھیں ماویہ ابن ابو سفیان وہ خریدنا چاہ رہا ہے امام حسن کو یہ ہمارے آج کے لیے بھی ایک لیسن ہے کیونکہ اہل بیت اتھار کے گھر آنے کے کسی بھی ایک ہمارے لیے لیسن ہوتا اس میں کہ ہمیں حق اور باطل کے فرق کو قائم رکھنا ہے جتنا مرضی باطل طاقتور ہو جائے اور حق کو ہم بظاہر بہت پسپا دیکھیں یا وہ ہمیں پسپا ہوا وہ نظر آئے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں حق پہ قائم رہے آج آپ دیکھیں کہ مال کو حق والوں کو حق سے ہٹانے کے لیے مال کو کس طریقے سے یوز کیا رہا ہے اور جن کے اندر تقوی کی صفت نہیں ہے تقوی نہیں ہے وہ دیکھیں جی کہ وہ اسیر ہوتے جارہے اس مال کی طرف ان کی لالا چور حرس بڑھتی شفقت علی نوحہ خوان ہے ہم چاہیں گے کہ وہ کلام آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے جی بسم بات کیا کہنا آج سیدہ کو موسک رانا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا سارے بھی رانے ہوں گے پھول رانا پھول سہرا میں بیک لیں گے بہت ہر خدا پر بہار آنا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا آج مولا حسن کو آنا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا مولا کام ہے ایک داب دار ہے دو ایک جبریل اور ایک فضا مولا اس کا جھولا انہیں جھولانا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا آج آج مولا حسن کو آنا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا جو ہے حبدار موسفى اس کو جو ہے حبدار مرتضا اس کو نار ہے دری لگانا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا آج مولا حسن کو آنا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا آج بھی دی کو مسترانا ہے آج کے دل کی بات کیا کہنا سبحان اللہ بہترین انداز میں آپ نے کلام پیش کیا جی ناظرین یہ تھے نوحہ خوان شفقت علی پرویدگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ماشاءاللہ خوشیوں بھرا ہمارا یہ موقع ہے کہ امام حسن علیہ السلام جن کا حسن کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاہبت رکھتے تھے بلزار اہلِ بیت اتھار کے گھرانے کر تو بچے بچے کا تقوی اس منزل پہ ہے جس پاک پرویدگار نے ان کے نفس مطمئنہ کا لقب دیا ہے تو بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہلِ بیت اتھار ہمارے لئے بہترین رول موڈل ہے جی ناظرین اب ہمارے ساتھ سیدہ محبی حسین آن لائن اپنا میسیج دینے کے لئے موجود ہیں اور وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں چند کلمات کہیں گی مہترم ناظرین آج وہ مبارک موقع ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت آپ کے ظہور کا جشن منا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام امیر المومنین حضرت علیہ السلام و سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ تظہر علیہ السلام کے فرزند اور پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور محسن اسلام حضرت خدیجہ تظہر علیہ السلام کے نواسے ہیں آپ پندرہ رمضان کو تین ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کروگی مورخین کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نویت کی پہلی خوشی تھی آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مطول نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کی ولادت کے بعد اسم گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بحق خدا حضرت موسیٰ کے وزیر حارون کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا بحار الانوار میں لکھا گیا ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خدمت میں ایک صفید زہرہ کے دونوں شہزادوں کے نام انظار عالم سے پرشیدہ رکھے تھے یعنی آپ حسن سے پہلے ان حسن اور حسین نام سے کوئی موصوم نہیں ہوا تھا مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نام لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھے گئے تھے امام حسن کی ولادت کے وقت بے انتہا خوش ہوئے اور آپ کے دہنے مبارک میں اپنی زبان اقتص دی بہار الانوار میں لکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نوزائدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دہنے کان میں ازان اور بائیں میں اکامت فرمانے کے بعد اپنی زبان آپ عادت کے ساتھ دن سربر کائنات نے خود اپنے رست مبارک سے حقیقہ فرمایا اور بالوں کو منوا کر اس کے ہم وزن تصدق کی بہت شکریہ ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھی سیدہ محبی حسین صاحبہ جنہوں نے امام حسن کے حوالے سے بہترین رسول اللہ کی جو احادیث ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اور اب ہمارے ساتھ استاد سبت جعفر کے شاگرد ڈاکٹر محسن قازمی کراچی پاکستان سے موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ان کے کلام کو شیئر کیا جائے جی بسم اللہ سامین محترم اپنے استاد محترم پروفیسر مام حسن اللہ السلام کی ولادت باس عادت کے سلسلے میں ہے آپ مومنین کے لیے حدیعہ سماعت کرتا ہوں سماعت فرمائیے اجی دو عالم دسر سے دو دو ہاتھ کرتا ہوں نماز عشق پڑھتا ہوں خدا سے بات کرتا ہوں تو پیش سامین محترم سوغات کرتا ہوں عدو عالم دسر سے دو دو ہاتھ کرتا ہوں اگر چے تھے شبیح مصطفیہ شبیر و اکبر بھی مگر جب کوئی پوچھے ہوں بہو بہو تصویر سرور کی حسن کا تذکرہ قل یقی کے ساتھ کرتا ہوں سوال جان شین یہ پمبر اور حیدر پر فرز دق کی ترہ سو دو زیاں سے بالا تر ہو کر حسن کا نام لیتا ہوں حسن کی بات کرتا ہوں زمانے کی منافق نام وافق تلخ باتوں سے میں جب پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں تلخ یادوں سے حسن کی مدح سے تسکین احساسات کرتا ہوں نہ چھوٹا ہاتھ سے میرے کبھی پھر صبر کا دامن ہے جب سے سامنے میرے حسن کا عصو احسن عجب ما فوق فطرت خارق العادات کرتا ہوں محبان محبان حسن سے ما سیت پیچھا چھڑاتی ہے محبت مارفت کے ساتھ جون جون بڑھتی جاتی ہے سر تسلیم خم تامیل احکامات کرتا ہوں سوالی بن کے آتے ہیں جہاں جبریل اور رزوان بھی اسی در کا بھکاری ہوں یہی ہے راز خوش حالی در زہرا کے ٹکڑوں پر گزر عوقات کرتا ہوں جنا کے خوش نواؤں ارش کے رنگی بیانوں میں ہے جن کی دھوم جنت میں تو شہرا آسمانوں میں یہاں بھی پیش خدمت میں وہی وہی نغمات کرتا ہوں ہے دور اندے شیو مجبوری یہ مجھ سبت جعفر کی جہاد سیف کا نم بدل ہے شائری میری قلم سے کام لیتا ہوں رقم حالات کرتا ہوں حسن کا تذکرہ نظری ہمارے کل یقین کے ساتھ کرتا ہوں حسن کے ساتھ کرتا ہوں حسن کی بات کرتا ہوں جزاکو مللہ خیر جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محسن قازمی پاکستان سے پروڑکا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے یہ اہل بیعت کا ذکر کرتے رہے جی محترمہ فرد عسین صاحبہ میں چاہوں گے کہ آج کے ہماری اس پروگرام کو جو ہم تقوی کے حوالے سے اور اہل بیعت ادھار کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر رہے تھے تو آپ کیسے سمبرائز کریں گی اور وہ میں چاہوں گے آپ سمبرائز کر دیجئے جی برکل کیانا میں بہت ہی تو خوبصورت کلام امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور بے شک یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے الفاظوں کو جان دی ہے اسے لفظ تقویہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اور جو اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو اپنے عمل سے اس خوبصورتی کے ساتھ اہل بیعت ادھار نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کم از کم اہل بیعت ادھار کے فالورز کے لیے یہ کہنا یہ عذر ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تقویہ کے مفہوم نہیں جانتے ہیں ہم عبادتوں کی اخلاص کے حوالے سے ہمیں علم نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ ایسے نمونے موجود ہیں جو تقویہ کو اپنے کردار سے ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جن کی نگاہ ہر وقت اپنے رب کی خوشنودی کی طرف رہتی ہے اور وہ پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری جب گفتگو کر رہے ہیں تو رب کی طرف متوجہ ہے جب گفتگو سن رہے ہیں تو رب کی طرف متوجہ ہے اپنے ہر ایکشن میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خالق حقیقی سے غافل نہیں ہے تو اس طریقے سے انہی نے اپنے عمل کے ذریعے سے تقویہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں ممکنات ناممکنات میں سے انہوں نے اتنی آسانی اور سہل طریقے سے اس کو ممکن بنا کر پیش کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ بشر یہ عذر پیش نہیں کرتا کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ ہم تقویہ کو اختیار کرتے ہیں تقویہ کے جو کہ ہم کو جو فوائد دیتا ہے جو ہماری زندگی کو دین اور دنیا کو کامیاب بنانے میں جو معاون و مددگار ہے کہ جو ہمیں برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف سبت کرنے کا حکم دیتا ہے بہت شکریہ آپ کی سپیچ کا شکریہ آپ نے بہترین میسیج دیا اس کے لئے شکریہ جی ناظرین اب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہوا مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام المتقین یعنی متقین کے امام اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں تو ہمیں متقین ہونا چاہیے اور ہم میں وہ قوالیٹی ہونی چاہیے جو متقین کے اندر قوالیٹی پائی جاتی ہے تو بس اس ایک چھوٹے سے میسیج کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گے انشاءاللہ نیکس ویک پھر حاضر ہوتے ہیں اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کی ہم مختلف منازل کو کس طریقے سے تیہ کر سکتے ہیں اور اس لیول تک پہن سکتے ہیں کہ نفس مطمئنہ کا مستاق ہو جو بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اپنے انگرد لوگوں کا خیال رکھئے خاص طور پر اپنے ہمساؤں کا خیال رکھئے اور رمضان میں غریب و محتاج ہو اور اپنے ہمساؤں کو بلکل نہ بھولیے اجازت چاہوں گی فی امان اللہ